دوستو یہ تو شاید آپ جانتی ہوں گے کہ ہزاروں فیڈ زمین سے اوپر جہاں کمرشل پلینز اڑتے ہیں وہاں قدرتی اکسیجن نہیں ہوتی بلکہ ایک جہاز کے اندر مسافروں کو اکسیجن اور تازہ ہوا مسنوی طریقے سے پیدا کر کے سانس لینے کی قابل بنائی جاتی ہے اور پیسنجرز گنٹوں تک آرام سے سانس لے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ مسنوی اکسیجن کیسے پیدا کی جاتی ہے اور ہزاروں فیڈ زمین سے اوپر پیسنجرز اتنے آرام سے سانس کیسے لیتے ہیں تو دوستو آپ یہ جان کر حیران نہیں ہوں گے کہ جہاز میں جو آپ سانس لیتے ہیں یہ قدرتی نہیں بلکہ اسی مسنوی طریقے سے سانس لینے کے قابل بنائی جاتی ہے کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو جہاز کے اندر موجود ہر شخص کی موت ہو جائے گی ایسا کیوں ہے کہ زمین پر تو آرام سے سانس لے سکتے ہیں لیکن ہزاروں فیڈ زمین سے اوپر سانس لینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں تقریباً 21 فیصد اکسیجن ہوتی ہے اور ہوا میں دباؤ بھی نسبتاً زیادہ ہوتا ہے لیکن جس لیول پر کمرشل جہاز اڑتے ہیں وہاں پر اکسیجن کی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے لیکن ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی ٹیشوز کو مطلوبہ مقدار میں اکسیجن نہیں ملتی اور جس کی وجہ سے ایک انسان اس لیول پر سانس نہیں لے سکتا اب جنکہ جہاز تو عموماً 30,000 فیڈ سے بھی اوپر اڑتا ہے تو پیسنجرز کو اس لیول پر زندہ رکھنے اور آرام سے سانس لینے کے لیے جہاز میں مصنوعی ہوا کا پریشر اور اکسیجن پیدا کی جاتی ہے اب اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ جیسی ہی ہوائی جہاز اڑتا ہے تو باہر کی تیز رفتار ہوا جیٹ ٹربائن انجنز میں داخل ہو جاتی ہے یہ تیز رفتار ہوا انجنز کے بلیڈ کے لیئر سے گزرتی ہوئی کمپریس ہو جاتی ہے اس کمپریسر کی مرحلے پر جو گرم ہوا کا ایک حصہ ٹربائن کے اندر پیدا ہوتی ہے اسی بلیڈ ائر کہا جاتا ہے یہ بلیڈ ائر اس ٹائم پر انتہائی گرم ہوتی ہے تو اس گرم ہوا کو ٹنڈا کرنی کے لیے پہلے اسے ایکسپینڈ کیا جاتا ہے اور پھر اسی ہیٹ ایکسچینجر سے گزارا جاتا ہے تو اب یہ ٹنڈی ہوا فلٹر شدہ اور سانس لینے کے قابل ہو جاتی ہے جس کو مسافروں کی کیبن میں پمپ کر دی جاتی ہے اور اس طرح جہاز کے اندر مسافر آرام سے سانس لیتے ہیں تو جب ہوا استعمال ہو جاتی ہے تو جہاز کے اندر صاف ہوا کو برقرار رکھنے کے لیے اس استعمال شدہ ہوا کو عام طور پر جہاز کے بیک سائیڈ میں ایک آٹ فلو والف کی ذریع باہر نکالا جاتا ہے اور اس طرح تازہ ہوا کی فراہمی چلتی رہتی ہے تو دوستو اگر اس سے پہلے آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے جیٹ ٹربائن انجنز جو آپ کو ہوای جہاز کے دونوں طرف نظر آتے ہیں وہ صرف جہاز کو ہوا میں رکھنے اور آگے کی طرف پش کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اب آپ یہ بھی جان گئے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیبن میں ہوا کے دباؤ کو برقرار رکھنے اور سانس لینے کے قابل بھی یہ انجن استعمال ہوتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جہاز پر سفر کرتی ہوئی کیسا محسوس ہوتا ہے پر اس ٹائم جہاز کے اندر مسافروں کی کیا حالت ہوتی ہے تو سرچ میں جا کر فرس ٹائم فلائنگ بائی ائر بنگش انفو ٹی وی سرچ کریں مزید ایویشن کے بارے میں دلچسپ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بنگش انفو ٹی وی کا وزٹ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ